اسلام علیکم دوستو میں عاصم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ باق آپ سب کو اپنی حفظ آمان میں رکھے دوستو اگر آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے اور اس کے علاوہ پتھوں میں کھجاوسہ محسوس ہوتا ہے اور پتھوں میں ایکڈنسی محسوس ہوتی ہے اور ساتھ درد ہوتا ہے تھوڑا سا کام کرنے سے اگر آپ کے پتھوں میں یا جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لئے جب آپ کے ساتھ ایک آسان سانسکہ جو ہے آپ کو پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری جوہر آنے والی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی ہمارا پیچ بین ہوئے ڈاکٹر آسمر بل شفاخانہ کے نام سے اسے بھی فالو کر لیں اب اپنے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دارچینی کا پاورڈر لینا ہے دو چائے کے چمچ اور دو سو پچاس گرام آپ نے لینا ہے گائے کا دودھ گائے کے دودھ میں دارچینی کا پاورڈر ڈال کر آپ نے اوبالنا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا چمچ جو ہے وہ ہلاتے رہنا ہے جب دودھ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے تو اسے اتار کر ہلکا تھنڈا کر کے اسے جو ہے پی لینا ہے جو رزانہ آپ عمل کریں اور ساتھ سے آٹھ دن تک لگتاری سے استعمال کریں انشاءاللہ اگر آپ ساتھ سے آٹھ دن لگتاری سے استعمال کریں گے تو آپ کے پٹھوں کا جو کھچاؤ ہے درد ہے اور ساتھ جو آپ کے جوڑوں کا درد ہے وہ انشاءاللہ اسے ٹھیک ہو جائے گا ختم ہو جائے گا جزاک اللہ خیرہ کہ یا جزاک اللہ خیرہ جزاک tear جزاک ساگھ Austral اسے پہن ساگ Transportation بіз